جی آسا ملکم آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اپ فارمولے کو ڈسکس کریں گے اپ فارمولا بسیکلی کنڈیشنل فارمولا ہے آپ کوئی بھی کنڈیشن ایکسیل کو دے سکتے ہیں لیٹس پوز ہمیں ہم اگر یہ انپٹ کریں تو ہمیں یہ آؤٹپٹ چاہیے ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپ فارمولے کا ہم یوز کے سر سے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بھلائی کن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اوکے تو ایکسیل میں نے اوپن کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فارمولا ہے بسیکلی ایف اور ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتے ہیں فارمولے میں آپ کوئی بھی کنڈیشن دے سکتے ہیں میں بڑی بیسیک سے سٹار کرنے والا ہوں یہاں پہ اور جس طرح ہم نے باربیننگ سکیجول ایکسیل شیٹ میں دیکھا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہ فارمولے کے طرح ہم نے جو بار سے ان کی لیندھ کو ایک جگہ پہ ایڈ اپ کیا تھا تو بیسٹان کی آپ کو اگر فانڈیشن بیسیکس کا پتہ ہے تو دن آپ اس فارمولے کو کہیں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن بیس کا پتہ ہوں لازمی ہے سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہیں ہمارے پاس نیم ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کے نیم اور اس کے بعد ان کے نمبرز ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ سٹیٹس شو کرنا چاہ رہا ہوں آیا وہ فیل ہیں پاس ہیں یہاں پہ ڈیٹا بہت کم ہے ٹوٹل ون ٹو ٹری فور نمبرز ہیں آپ کی کیس میں ڈیٹا ون ہنڈرڈ ہو سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ سٹیٹس شو کرنا ون بائی ون پاس فیل پاس فیل اس وری ہارڈ سو انسٹیڈ کہ ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ یہ فارمولا کنڈیشنل فارمولا کا یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ سٹوڈنٹ ہے کہ اس کے نمبر یہ ہیں 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 اس کے بعد ہم ایک کرائیٹریہ سٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ جس کے نمبر 33 سے زیادہ ہیں وہ پاس ہے 33 یا 33 سے زیادہ ہیں تو وہ پاس ہے اور اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کے نمبر 33 سے کم ہیں تو تو that will be considered as fail تو انسٹیڈ کہ میں یہاں پہ لکھوں دیکھوں لکھوں میں یہ فارمولا کا یوز کر سکتا ہوں if start the bracket and now logical test we need to give here the logical test so if this cell یہ جو cell ہے is greater than or equal to 33 then we will consider the student has passed ٹھیک ہے if this cell میں نے یہ cell select کیا is greater than or equal to ہم نے کیا کرنا ہے 33 ٹھیک ہے greater than ہے یا equal to 33 ہے then ہم نے simply یہاں پہ لکھنا ہے pass ٹھیک ہے اگر یہ condition otherwise آپ نے simply کیا کرنا ہے double quotes کے ذریعے یہاں پہ کیا کرنا ہے fail لکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے condition دے دیا اگر یہ جو cell ہے یہ greater than or equal to 33 ہے 33 کے equal ہے یا اس سے بڑا ہے تو then آپ نے کیا کرنا ہے اس کو consider کرنا ہے pass otherwise اگر یہ condition true نہیں ہے تو آپ نے simply یہاں پہ لکھنا ہے fail hit enter کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ student fail ہے that's why کیوں 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 کہ یہاں پہ number 25 ہیں اور جو criteria وہ 33 کے میں یہاں پہ کرتا ہوں 33 دیکھنا یہ pass اب میں کرتا ہوں 32.99 تو آپ دیکھیں کہ یہ fairly considered ہوگا اس سے ایک point بھی نیچے ہے تو یہ fail ہے تو یہ ہو گیا 25 اگر اس کو میں 29 کرتا ہوں اسی formula کو کیا کرنا ہے میں نے drag کرنا ہے نیچے کو اس طرح سے اب یہ سب میں fill up ہو گیا ہے آپ numbers کو اوپر نیچے کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ formula work کر رہا ہے تو اس طرح سے basically ہم if formula کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور example ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہے planning related let's suppose ہے انہیں آپ planning department میں کام کر رہے ہیں اور وہاں بھی differently چیزوں کو ہم track کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس سے کوئی activity name ہے ٹھیک ہے اور اس کا percentage complete ہے ہمارے پاس percentage complete and at the end ہمارے پاس آ جائے رہے ہیں status status ٹھیک ہے یہاں پہ different activities ہو سکتی ہیں جس طرح کہ excavation ہے ہمارے پاس PCC ہے RCC ہے plaster work ہے plaster paint work ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ activities ہیں اگر آپ real میں project پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ project میں hundred two hundred three hundred five hundred بہت زیادہ activities ہوتی ہیں and in that particular case one by one آپ percentage complete لکھیں کہ اس activity کی اتیم percentage ہے پھر آپ نے status لکھنا ہے whether it is complete activity in progress activity کیا ہے تو this is very hot process status جو ہے وہ ہم through conditional formula ہم یہاں پہ identify کر سکتے ہیں جس طرح سے excavation ہے تو یہ یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے پہلے ہی میں اس کو select کرتا ہوں right clicker کے format cell میں جاتا ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کو کرنا ہے percentage میں with zero decimal پرس ہوکے کر دیں let's suppose excavation 100% complete ہے PCC 100% اور یہ 50% یہ 35% اور یہ 25% ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ ہمارے پاس percentage completed different activities کی اب میں نے یہاں پہ status جو کرنا ہے کیا کہ جو 100% ہے وہ completed activities ہیں اور جو 50% mean less than 100% ان کو میں نے show کرنا ہے in progress activities ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں یہ formula سے if this cell یہ جو cell ہے is equal to 100% ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ نے add up کرنا ہے if this cell is equal to 100% then then آپ نے کیا کرنا ہے کیا show کرنا ہے یہاں پہ show کرنا ہے completed sorry completed ٹھیک ہے اور double quotes میں اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد ایک اور condition دینے لگاؤں ہوں if this cell یہ جو cell ہے is less than 100% ٹھیک ہے then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے in progress چھو کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ if use آپ نے دو دفعہ کیا جتنی بھی دفعہ آپ نے use کرنا ہے یہ دو دفعہ use دو دفعہ اور hit enter کر دیا یہاں پہ یہ show کر رہا ہے completed because یہ 100% اب میں اس کو drag کرتا ہوں till this position آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹی بھی completed ہے یہ ایکٹیویٹی in progress ہے یہ ایکٹیویٹی in progress ہے اور یہ ایکٹیویٹی in progress ہے اب میں اس کو 100 کرتا ہوں تو دیکھیں یہ completed ہے تو اس طرح سے آپ different ways میں یہ فارمولاس کو use کر سکتے ہیں especially آپ جا کے bbs excel sheet کو check کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے فارمولاس کو use کیا اب جبکہ آپ کو بیس کا پتہ چل گیا ہے اب کسی بھی condition میں آپ ایک فارمولاس کو use کر سکتے ہیں hopefully آپ کو اس ویڈیو کی سمجھائی ہوگی ملتے ہیں next tutorial میں اللہ حافظ